السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے عمران خان کے درخواست پر ٹیکنیکل نویت کا پانچ سفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اس فیصلے کے مندرجات آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اس فیصلے کے جو مندرجات ہیں اس کو ڈسکس بھی کریں گے ایویلویٹ بھی کریں گے اور ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جس ٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر ہائی کورٹ کی جنب سے ٹیکنیکل نویت کا فیصلہ آنا اس کا ذمہ دار کون ہے اور عمران خان کے جو نون بے لیبر ایرسٹ وارنٹ جاری ہونے کا معاملہ ہے یہ معاملات کیسے تیپ آیا ہیں اور آگے کیا ہونے جارہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے متعلق ایک بڑی اہم خبر ہے اور جسٹس مزار علی نقوی جن کے خلاف میس کنڈکٹ کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں فائل کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آج ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو پیمرہ کے جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں نیوز چینل کی اوپر پبندی لگائی گئی کہ جو جج سہبان کے سپریم جوڈیشل کانسل سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے رپورٹ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے آج کمرہ عدالت میں دورانے سماعت جسٹس قاضی فائزہ نے کیا ریمارکس دیئے ہیں مزید انہیں کچھ اور معاملات کو بھی چھیڑا ہے ٹچ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ناظرین دو آرڈیو لیک ہوئی ہیں اور ان دو آرڈیو لیک کا ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ تعلق ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان کی درخواست کے اوپر چیف جسس آمیر فاروق نے سماعت کی عمران خان صاحب کے وکیل خاجہ حارس پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے استعداد یہ کی کہ جو نون بیلیبل ایرس وارنٹ ہیں اس کو کینسل کیا جائے اور وہ عدالت کو انڈر ٹیکنگ یعنی ایک عمران خان صاحب کا لکھا ہوا تحریری ایک انڈر ٹیکنگ ہے وہ عدالت میں انہوں نے پیش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹھارہ مارچ کو توشہ خانہ کی عدالت جج زفر اقبال کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور جج صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی گرفتاری کا کوئی ایسلا معاملہ نہیں تھا عمران خان صاحب اگر پیش ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی جوڈیشر ریمانٹ عمران خان کا نہیں لیا جانا تھا فیزیکل ریمانٹ نہیں لیا جانا تھا تو عمران خان پیش ہو جاتے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا تھا لیکن عدالت کے جانب سے وہ تشویش کا اظہار ضرور کیا گیا کہ ایک ونڈو ایک راستہ آپ کو دیا گیا تھا کہ تیرہ مارچ کو آپ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں آپ کے ارس وارنس سپینڈ کیا گئے لیکن آپ عدالت کے اس کنسیشن کے باوجود جو ونڈو آپ کو فرام کی گئی آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے عمران خان کی اس ترخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ محفوظ ہو جانے کے بعد ہم نے جو وی لاغ کیا تھا اس میں آپ ناظرین کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس میں بظاہر کوئی دس سے پندرہ پرسنٹ کے یا بیس پرسنٹ کے چانسے سے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف مل سکے لیکن جو ریمارکس ہیں جیسے ہیں عمر فاروق صاحب کے کہ آپ کو ایک راستہ دیا گیا تھا ایک آپشن دیا گیا تھا آپ نے اس کو اویل نہیں کیا تو اس ریمارکس سے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے کسی کے سنکمہ ریلیف نہ مل سکے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریوع کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسے سامر اپنا امیر حسن بھٹی صاحب نے کہا تھا فواد چوزری کو عزر صدیق کو کی یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی لیکن جو دوسرا معاملہ تو جو وہاں پر پولیس اس آرس وارن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے زمان پار کے اطراف میں موجود تھی اور جو وہاں پہ ایک کلیس چل رہا تھا اور اسے ایک رنگ دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ پولیس کی جنب سے وہاں پہ اپریشن کیا جا رہا ہے تو جس سے تارک سلیم صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر سمات کی انہوں نے پولیس کو یہ کہہ کہ اپریشن کرنے سے روک دیا ہے کہ آپ کل صبح دس بجے تک جو ہے یہ اپریشن نہیں کریں گے تو یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ایرس وارن کے معاملات کیسے حل ہوتو ہیں نظرار ہیں اس پر ابھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کا تحریر فیصلہ ہے اس کے مندجات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو ناظرین جو عدالت نے توشا خانہ کے عدالت نے عمران خان کے نون بیلبر ایرس وارن جاری کیے ہیں اسے اسلامباد ہائی کورٹ کی عدالت کی جنب سے چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے بلکل لیگل قرار دیا کہ عمران خان کے ایرس وارن اسے غیر قانونی جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا اور ساتھ میں کل سے لے کے جو لاہور میں آج تک پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان ہوتا رہا اس پر عدالت کی جنب سے افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ سیڈ سٹیٹ آف آف افیرز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے جو سٹیٹ کے مشینری جو سٹیٹ کے اہلکار وہاں پہ پہنچے تھے وہ عدالتی آرڈر کو کمپلائی بید کرنے کے لیے گئے تھے اور جو قانون کی حکمرانے کی بات کی جاتی ہے جو آئین کی بالدستی کی بات کی جاتی ہے تو یہ صرف کہنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر عمل درامت بھی ہونا چاہیے یہ بھی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے تو چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جو انڈر ٹیکنگ آج عمران خان صاحب کے وکیل خاجہ حارس عدالت میں پیش کر رہے تھے یہ انڈر ٹیکنگ جو ہیں وہ انہیں ٹرائل کوٹ کے سامنے جہاں سے عمران خان کے ریسٹ ہوا نے جاری کیا گیا ہیں وہاں پہ پیش کریں اور وہ عدالت اس باز کا جائزہ لے کر یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے کیا وہ عدالت ججزہ پر اقبال جو ہے اس عدالت کے اس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ فیصلہ جہاں اسلامباد آئی کوٹ نے متلکہ جج کے سامنے جہاں رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ناظرین جو میں نے سوال اٹھایا تھا کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ عدالت کا آرڈر تھا لیکن عمران خان صاحب کو زیری سے بات دے کہ لیگل ٹیم کے لوگوں کے جانب سے کہا گیا ہوگا یا پارٹی کے لوگوں کے جانب سے کہا گیا ہوگا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی حالانکہ پہلے بھی یہ معاملہ کلئے ہوا تھا آج بھی چیف جسیز آمر فاروق نے کلیر کیا ہے کہ یہ صرف نوٹس کی تعمیل تھے آپ نوٹس کی تعمیل کر کے پیش ہو جاتے تو آپ کو کوئی فیزیکل ریمانڈ کے لیے یا جنوریشل ریمانڈ کے لیے مزید جیل میں جانے یا جنوریشل جانے کی ضرورت نہیں تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو اس نہج پہ کون لے کے آئے کہ آج عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ جو عدالت نے معاملہ ریفر کر دیا ہے جج زفر اقبال صاحب کو ان کی عدالت کو کہ جو شورٹی باؤنڈ ہے یا جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کا وہ جائزہ لے ہم جائزہ نہیں لیں گے تو یہ دراصل عدالت کی جنب سے تاریکن صاحب کے جو چیئر میں نے عمران خان کے اوپر ایک میس ٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو وقلہ ہیں فیصل چودری صاحب انتظار اور نئی پنجوتہ صاحب جو ہیں وہ انڈر ٹیکنگ لے کے جو آج ہائی کورٹ میں پیش کی گئی وہ ٹرائل کورٹ میں پہنچے جج زفر اقبال کی عدالت میں لیکن کمرہ عدالت بند ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کل یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی اور اس انڈر ٹیکنگ کی بنیاد کی اوپر عدالت سے کہا جائے گا کہ عمران خان کے جو ارسٹ وارنٹ ہے ان کو کینسل کر دیا جائے اور عمران خان 18 مارس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے اب عمران خان کے یہ بے لیبل ارسٹ وارنٹ نون بے لیبل ارسٹ وارنٹ کے معاملات اس طرح سے تیہے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو کل صبح دس بجے تک آپریشن کرنے سے روک دیا ہے کہ پی ایس ایل کا معاملہ ہے حالانکہ کل بھی پی ایس ایل ہونا ہے آج بھی پی ایس ایل ہونا ہے تو کل دس بری تک جب آپریشن نہیں ہوگا حالانکہ آئی جی جو پولیس کے تھے پنجاب کے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کے اوپر جو وردی میں تھے جو وہاں پہ عدالتی آرڈر کے عدلیہ کے جو آرڈر تھے ان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے وہاں پہ موجود تھے ان پر پیٹرل بموں کا استعمال ہوا ان پر پتھراؤ کیا گیا ہے ان پر غلیلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور بھی تشدد کے دیگر ذرہ استعمال کیا گیا ہیں تو جن لوگوں کی ہم نے شناکت کیا ہے انہیں ہم نے گرفتار کرنا ہے انہیں ہم نے پکڑنا ہے انہیں قانون کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے تو جر صاحب نے کہا کہ آپ تمام چیزیں روک دیں صبح دس بجے تک آپریشن نہیں کریں گے پی ایس ایل بھی ہے اور پھر جر صاحب نے تارک سلیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیرہ التوا ہے تو ابھی آپ کسی قسم کا ایکشن لانے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ سے کوئی اچھا فیصلہ آجا اور معاملہ اسی طریقے سے یعنی پورا من طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو کل دس بجے تک آپریشن نہیں ہوگا کل عمران خان صاحب کے جو بکلہ ہیں وہ زفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے شورٹی جو ہے وہ جو انڈرٹیکنگ عمران خان صاحب کی سامنے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جس کا امکان بظاہر کیوں کے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آج بھی فیصل چوئیس صاحب جو ہیں اس نون بیلیبل ارس وارن کی اخلاف ایک اپلیکیشن لے کے جرز زفر اقبال کی عدالت میں گئے تھے لیکن جرز صاحب نے ان سے کٹیگوریکلی کہا تھا کہ آپ عدالت میں مفروضوں پر بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنا ارس وارن جو ہے وہ سسپنڈ کر دیتا ہوں کینسل کر دیتا ہوں لیکن آپ کسی اپلیڈ فورم کا اوپر والی عدالت کا فیصلہ لے کے آئیں تو اوپر والی عدالت اسلامباد ہائی کورٹ تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے تو عمران خان کے نون بیلیبل ارس وارن کو بحال رکھا ہے اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس عدالت نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہائی کورٹ سے بھی ہائی کورٹ کے بعد یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کوئی تو چلا گیا ہے لیکن وہاں پہ بظاہر یعنی عمران خان صاحب کو ریف ملتا وہ نظر نہیں آرہا لیکن ہو سکتا ہے کہ جس صاحب جو ہیں کوئی گریس دکھائے عدالتی تحمل کا مظاہرہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو ریف مل سکے لیکن برحال ایسی کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اب آ جاتے ہیں جسٹس قاضی فائسہ کے معاملے کے اوپر آج ناظرین سپریم کورٹہ پاکستان میں حافظ قرآن کو میڈیکل کے سٹوڈنٹ کو 20 نمبر جو ایم بی بی ایس کر رہا ہے اگر وہ حافظ قرآن ہے تو 20 نمبر دینے کی ایک پریکٹس جو ہے وہ پاکستان جو میڈیکل کانسل اس کی جنب سے شروع کی گئی تھی جس پر ایک فیصلہ ہے جس میں عدالت کی جنب سے کہا گیا کہ یہ امتیازی سلوک ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ چودہ ماہ تک جو ہے زیرے لطوا رہا آج اس کیس کے اوپر جو بینچ بنا تھا جس میں جسٹس قاضی فائسہ صاحب شامل تھے جسٹس امین الدین خان شامل تھے جسٹس شاہد ویش صاحب شامل تھے تو جج صاحب نے قاضی فائسہ صاحب نے ایک تو سب سے پہلے یہ اعتراض اٹھا ہے کہ یہ جو سپیشل بینچ بنایا گیا ہے اس سپیشل بینچ کو بنانے کی وجہ کیا دی گئے کیونکہ انہیں نے رولز پر آئے پڑھوائے اٹرالی جنرل اور پاکستان شہداد علائی صاحب سے جو کہ آج نوٹس کے اوپر عدالت میں پیش ہوئے تھے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ رولز پڑھ لیں رولز پڑھ لیں اگر آپ قانون یا آئینڈ دیکھ لیں اس میں عدالتی بینچز کی ریگولر بینچز کی بات کی گئی ہے لارجر بینچ کی بات کی گئی ہے فل کورٹ کی بات کی گئی ہے لیکن رولز میں یہ جو سپیشل بینچ بنانا ہے سپیشل بینچ بنانے کی کوئی بات پرویجن موجود نہیں اور سپیشل بینچ بنانے کی کوئی جسٹیفکیشن بھی ہونے چاہیے بغیر کسی جسٹیفکیشن کے سپیشل بینچ بنا دینے کا کوئی جواز نہیں جسٹس کادی فائزہ صاحب نے دراصل یہ جو اپزرویشن دی ہیں اس نے بزار ایسا لگا کہ وہ جو بینچ کی کمپوزیشن کا چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کے اوپر وہ غلباً جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے اور ساتھ منہ نے یہ بھی کہا کہ چودہ ماہ پہلے یہ مقدمہ سماعت کے لئے مقرر کرنے کا کہا گیا تھا چودہ ماہ تک جو رسٹار ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے زہمت نہیں کی اور اپنی مرد مرضی سے چودہ ماہ تک اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا گیا جسٹس قاضی فائصہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سپیشل بینچ بنا گیا ہے اس کے لئے تین جرسہبان تین مختلف بینچز سے اٹھ کے اکھٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کیس کو سننے کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن چونکہ مقدمات کی جو فکسیشن ہے اس میں بظاہر شفافیت نظر نہیں آتی اور یہ شفافیت ہونی چاہیے عوام کا اعتماد ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس میں کمپوزیشن میں بینچ بنانے میں شفافیت نظر نہیں آتی تو ہم اس کیس کو نہیں سنیں گے جسٹس قاضی فائصہ نے کہا کہ ہمارے ریگولر بینچز تھے میرا اپنا بینچ تھا شاید بھئی صاحب کسی اور بینچ میں بیٹھے تھے جسٹس امین الدین خان کسی اور بینچ میں بیٹھے تھے تو وہاں پر کسی بینچ میں مقدمہ لگا دیا جاتا لیکن جو سپیشل بینچ بنا کے تین مختلف ججز کو تین بینچز سے نکال کے ایک اور بینچ بنانا اس کی بات جو سمجھ نہیں آتی اور پھر جسٹس قاضی فائصہ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ واحد پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جو قابل اعتصاب نہیں ہے انہیں کہا کہ ججز کا اعتصاب کے لیے تو سپریم جوڈیشل کانسل موجود ہے لیکن سپریم کورٹ کا بطور ادارہ سپریم کورٹ انٹیچبل ہے قابل اعتصاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں سب سے زیادہ ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی غیر مساوی رویہ کوئی امتیادی سطلق ہم سے نہ ہو اور انگلیاں جو ہے عدلیاں کے اوپر نہ اٹھائی جا سکیں اور پھر جسٹس قاضی فائصہ نے وہ جو ایک لیٹر فیمرا کے جانب سے جاری کیا گیا جس میں نیوز چینل کو کہا گیا کہ آپ جو سپریم جوڈیشل کانسل سے متعلق معاملات ہیں حالیہ دنوں میں جسے مزار لینکوی کی ایک مبینہ طور پر آوڈیو بھی سامنے آئی پر بے زلائی کے ساتھ اس پہ ایک ریفرنس میاں دعود وکیل ہیں ان کی جانب سے فائل کیا گیا اور پاکستان بار کانسل کی جانب سے بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوایا گیا لیکن اب تک ناظرین مافی چاہتے ہیں ناظرین لائٹ جا چکے ہیں لیکن زیادی سے بات ہے اب اس وی لاؤگ کو ہم نے مکمل تو کرنا ہے تو میں جو موبائل کی آوڈیو ہے جو اس کی ٹارچ ہے اس کو آن کر لیتا ہوں تو جیسے کازی فائیسا نے کہا کہ یہ جو پیمرا نے لیٹر جاری کیا ہے اور اس میں جو نیوز چینل ہیں انہیں سپریم جوڈیشل کانسل پرٹیکلری جو جیسے بات ہے کہ مزالی نکوی کے خلاف جو ریفرنس تائر ہوا ہے اس پر ریپورٹنگ کرنے سے روکتیا گیا ہے تو جیسے کازی فائیسا نے کہا کہ پاکستان میں سب ازاد ہے جس کا دل جو آتا ہے وہ کرتا ہے لیکن یہ جو نوٹفیکیشن پیمرا نے لیٹر جاری کیا اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ گلہ گھونٹ رہی ہے لوگوں کا جو بات کرتے ہیں ازادی رائے کے اوپر قدگن لگائی گئی ہے پیمرا نے کیسے رکا اور پھر پیمرا کے رولز میں لکھا گیا ہے کہ ریاستی داروں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تو جیسے کازی فائیسا نے کہا کہ سپریم کورٹ ریاست کا ادارہ نہیں ہے پیمرا ریاست کا ادارہ ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے تحت تقلیق کی گئی ایک عدالت ہے ایک آئینی بوڈی ہے اسے ریاستی ادارہ نہیں کہا جا سکتا اور پھر ایک عام سوال بھی اٹھائے کہ یہ ریاستی ادارے کیا ہوتے ہیں کیونکہ ذریعی تھی بات ہے کہ ریاستی اداروں کا لفظ ہے ہم قومی سلامتی کے اداروں فوج کے لیے حساس اداروں کے لیے آہیسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ جہاں پر سرکار کا پیسہ استعمال ہوتا ہے جو بھی سرکاری ادارہ ہوتا ہے وہ ریاستی ادارے ہوتا ہے تو یہ ریاستی اداروں کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ یہ جو پیمرا نے سرکولر جاری کیا یہ تو صرف آلہ دلیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج سبان کے لیے جاری کیا گیا ہے کہ جو سیول عدالتوں کے لوڑ جلوشی کے جج سبان ہیں انہیں گالیاں دی جائیں تو اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی اور پھر پابندی پر جسٹ قادی فائصن نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے جھوٹا الزام لگا رہا ہے پگڑی اچھا رہا ہے تو اس کے لیے پیمرا جرمانہ کر سکتا ہے غلط خبر دینے کے اوپر جو ہے وہ باز پورس ہو سکتی ہے ڈیفامیشن کا کیس ہو سکتا ہے اور کاروائی ہو سکتے لیکن یہ جو اس قسم کے نوٹیفیکشن جاری کر کے پیمرا نیوز چینل کو روکتا ہے تو یہ اس قسم کے نوٹیفیکشن جاری کرنے سے جو پیمرا ہے وہ اپنے ہی انڈسٹری کے خلاف جو ہے جو انڈسٹری ہے نیوز چینل جہاں سے وہ ریونیو کلیک کرتا ہے اس کو تباہ کر رہا ہے جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ اگر چینل کے اوپر پبندی لگائی جائے گی تو زیری سے بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی قدغن نہیں پیمرا کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کی انڈسٹری تباہ ہوگی اور سوشل میڈیا کی اوپر لوگ جائے وہ زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیں گے جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ کیا جج بن جانے کے بعد جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے قابل احتساب سب ہونے چاہیے اس پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ جج بننے کے بعد آپ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے اور غالبا جسٹ قادی فائصن نے کچھ اور بھی ایک کہا وہ مجھے وہ ریمارکس دیکھ لینے دیں جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جج بن جو جو مرضی کرو نہیں ہو سکتا یہی بجائے کہ عدلیہ جو ہے دنیا میں ہماری 140 ویں نمبر پہ ہے اور پھر جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے صرف کہنا نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے قرآن کو 20 نمبر اضافی دی جاتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے میں ڈاکٹر بننے میں تو پاکستان میں جو سارے عبادی ہے پاکستان کی مسلمان تو نہیں اس میں اقلیتیں بھی ہیں حافظ قرآن کو 20 نمبر دینا کیا اس کا قرآن کو حفظ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 20 نمبر اس کو اضافی ملیں اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو حفظ کیا تو یہ حافظ قرآن کی توہین بھی ہے اور ساتھ میں جسٹ قادی فائصن نے کہا کہ اگر انجیل کوئی عیسائی حفظ کر لیتا تو کیا اس کو بھی 20 نمبر ملیں گے اگر 20 نمبر دینے تو یہ ریگولیشن سے نہیں پاکستان میڈیکل کانسل کرنے بلکہ اس والے سے پارلیمان کو قانون سازی کرنی چاہیے تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلٹمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ اپ پاکستان میں اس کے علاوہ ناظرین دو آر ڈیو اور ایک اہم شخصیت یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں لیکن اب مجھے جو کیمرہ ہے وہ دوسری طرف کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو لائٹ ہے کیونکہ میں نے وہ ویڈیو نکال کے آپ کو سنوانی ہے ایک ناظرین یہ ویڈیو آر ڈیو 15 سیکنڈ کی ہے یاسمی ریشت صاحبہ کی اور دوسری آر ڈیو جہاں وہ ایک منٹ اور چھتیس سیکنڈ کی ہے اس میں بھی یاسمی ریشت صاحبہ ہیں لیکن پہلے جو ان کی آر ڈیو ہے وہ برگیڈیا رجاج شاہ کے ساتھ ہے اور دوسری آر ڈیو ان کی صدر مملکت آر ایف الوی صاحب کے ساتھ ہے اب یہ پہلی آپ آر ڈیو سنیں دوسری آپ کو بات میں سناؤں گا اب عزیہ کی جانب سے بیلے بل نان بیلے برس ورن جاری کی ہے لیکن خان صاحب یاسمی ریشت صاحبہ کو غالب میں ڈیریکشن دی گئی ہے یا پھر خان صاحب نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ تمام جو ایم پی ایز الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی کا وہ اگر ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنے بندے لے کے فوری طور پر زمان پار پہنچے اور زیادی سے بات ہے کہ بندے بلوانے کا مقصد ہے کہ خان صاحب گرفتاری نہیں دینا چاہ رہے اور اگر جو بندے لے کے نہیں پہنچے گا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پالٹی کا ٹکٹ نہیں دیا جا گیا تو یہ خان صاحب کی پالٹی کے اندر جمہوریت کے حوالے سے ایک اہم آر ڈیو سامنے آئی ان آر ڈیوز کے اوپر جو لیک ہوتی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ یاسمین ریشہ صاحبہ کے دوسری جو آر ڈیو ہے یہ صدر مملکتہ آریف علوی کے ساتھ اسے بھی آپ سن لیں جی ملکتہ آریف علوی کے ساتھ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس وقت تو سیچویشن یہ ہے کچھ مر جائیں گے لوگ اب کچھ پولیس آر بھی مر جائیں گے سیچویشن اتنی بری ہو جائے کیلکہ ایکشن پسپورٹ ہو جائے جو مقصد تھا ہمارا ٹھیک مجھے آپ کو سانتے ہیں نحن پاکے یہاں ہے خان صاحب سے کہا ہے کہ فصفوں کے منتظر ایسا ہے اور ہمارے جانتا ہے میں تو یہ خیال ہے باقی آپ کے حاجہ نہیں ہے انہوں نے بات سوانا نہیں ہے ابھی سوہے رینجرز بھی ہیں اس وقت پیٹری بند چل رہے ہیں اور ابھی ان کی ورٹر کینن کو آگے لگ گئی تھی میں تو کیونکہ میں ام انتنشل سیٹم آرکاہ جانتا ہوں ورات کے درمائی لیچ مطلب اس میں آپ سن لیں کہ اعتراف کرنی ہے یاسمی ریشہ صاحبہ کہ پیٹرل بموں کا اور دیگر چیزوں کا پی ٹی آئی کے کارکنہ استعمال کر رہے ہیں اور خون قراب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں نے کہا کہ الیکشن پوسپون بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے تو آپ عمران خاند صاحب سے بات کریں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں آپ جو ہے وہ گیب اپ کر دیں گیب ان کر دیں یعنی گرفتاری دے دیں اور پھر یہ جو لڑائی آپ نے لڑنی ہے اسے کسی اور دن کے لیے رکھ لیں اب ناظرین یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہے پاکستان تریک انصاف کا الیکشن لڑنے گا الیکشن کو پوسپون کروانے گا لیکن جو خون قرابہ ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے مبینہ طور پر اس آڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پیٹرل بموں کا استعمال کر رہے ہیں وارٹن کینن کو بھی آگ لگی دیسر سرکاری جو املاک ہیں جو گاڑیاں پولس کی تھی ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا اگر یہ آڈیوز غلط ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ڈیپ پی کے جو ساکٹوئر ہے اس کے ذریعے بنائی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ پھر سوال یہ ہے کہ ایسی آڈیوز کے اقلاف پاکستان تریک انصاف ان کے اقلاف کیسز کیوں نہیں کرتی آڈیو کے اقلاف نہیں گئے آڈیوز کے ریکارڈنگ کے اوپر پاکستان تریک انصاف سوپیم کورٹ ضرور گئی ہے لیکن جہاں سے آڈیوز لیگ ہوتی ہیں ان آڈیوز کی ایتھنٹی سٹی پہ بات نہیں کی بلکہ یہ کہا گیا کہ آڈیوز ریکارڈنگ کرنا غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے لیکن یہ جو آڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے ناظرین بہت سادی چیزیں آشکار ہوتی ہیں کہ دراصل پاکستان تریک انصاف اپنے سیاسی معاملات کو اقتدار میں آنے کے لیے کس طرح سے استعمال کرتی ہیں عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے کیسے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ دوست نے بڑا اہم مشروع دیا وہ پھر اگلے بھی لوگ میں شیئر کریں گے ابھی اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حبی ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ